بختابر عرف بختو جی ہاں جیسے کہ آپ کو پتہ لگے ہوگا اس ڈرامے کے نام سے کہ یہ بختابر نام نہ صرف کڑیوں کے لیے بلکہ یہ خڑوس قسم کے مندوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے ویسے یہ نام سننے سے کافی آوارگی کا احساس ہوتا ہے تو ہمیں کیا نام جو بھی ہو ہمیں تو ڈرامے سے مطلب ہے ڈرامے کی سٹوری آج آپ کو بتاؤں گی اور آپ کو بتاؤں گی کہ یہ جو بختابر ہے اس کی کیا سٹوری ہے اور آج کل یہ بختو بنا پھر رہا ہے ایک لڑکی سے لڑکا اور لڑکے سے لڑکی کیسے بن سکتے ہیں کوئی اوکھا کم نہیں ہے گائز آپ نے یہ ڈراما دیکھنا ہے اور لڑکی سے لڑکا بن جانا ہے آرام سے ڈراما سیل بختابر ہم پر نشر کیا جا رہا ہے اور ابھی تک صرف سیون ایپیسوڈ آئی ہے اس کی اس ڈرامے کی سٹوری میں بختابر ایک لڑکی کا نام بتایا گیا ہے جی ہاں یہ دو بہنیں ہوتی ہیں اور اس کے دو ماں باپ ہوتے ہیں سب کئی دو ہوتے ہیں تو یہ گاؤں میں رہتی ہے اور اس کا جو باپ ہوتا ہے بہت ہی لنگڑا اور جواری کمینہ کتے قسم کا انسان ہوتا ہے اور وہ جوئے میں اپنی بیڑی بیٹی کو ہار جاتا ہے اور اس کی شادی کر دیتا ہے بہن کے جانے کے بعد بختابر اکیلی پڑ جاتی ہے اور وہ جواری کتہ انسان بھی مر جاتا ہے اور جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ ماں بیٹی کو اکیلہ دیکھ کر ایک پاگر سے مچھر کے موں باری سے بختابر کا نگاہ کرنے پر بزید ہو جاتے ہیں اور پھر یہ ماں بیٹی پریشان ہو کر اپنی بختابر کی ایک دوست ہوتی اس کا بھائی ہوتا ہے پہد پہدنامی لڑکے کی ہیلپ لے کر وہاں سے بھاگ کر گاؤں سے ایک بڑے سٹی میں آ جاتی ہیں اور پھر وہاں آ کر بختابر سوچتے ہیں کہ اب میں کچھ جوب کروں گی اور اپنا اور اپنی امہ کا بوجھ اٹھاؤں گی کافی جوب کا یہ ٹرائی کرتی ہے لیکن حریسمنٹ کا شکار ہو لگ پڑتی ہے بختابر ایک کمرے کے رنٹوارے گھر میں رہتی ہیں ماں بیٹیاں اور اس کا جو مالک ہوتا ہے وہ بھی بڑا حرامی قسم کا انسان ہوتا ہے اس کی اتنی لمبی داڑی ہوتی ہے پورا کمینہ ہوتا ہے وہ تو وہ بھی اس کے اوپر اس کی ماں کہتا ہے کہ میرا نکاح کر آتا اپنی بیٹی کے ساتھ بس اس کو گسہ آ جاتا ہے پھر یہ اندر گس کے لڑکا بن جاتی ہے کالے رنگ کا سوٹ نکال کے پہنتی ہے اور اس کے بعد یہ اپنے بال کٹوا لیتی ہے اور چھوٹ چھوٹے کرنے کے بعد تو کہتی ہے اماں میں بختابر نہیں ہوں آج سے میں بن گیا ہوں بختو تو جی میں آپ کا بیٹا بن گیا ہوں لیکن کیسے بھائی داڑی مو اس کی در سے لائے گا داڑی مو اس کی ہے نہیں نہ یہ لڑکا لگ رہا ہے نہ یہ لڑکی لگ رہی ہے یہ کوئی درمیان کی چیز لگ رہی ہے مجھے تو بختو ایک ہوتل پہ کام کرتا ہے جہاں پہ اس کو دلاور مل جاتا ہے دلاور کی جان بچا لیتا ہے اس کو گھل لگنے والی ہوتی ہے لیکن لگ جان دی چنگا سی لیکن اسے نہیں لگی پھر یہ اس کو لے جاتا ہے اپنے آفیس کا کاٹ دیتا ہے اور کہتا ہے آؤ ادھر نوکری کرو تو اب بختو کو نوکری مل گئے دلاور سر کے پاس لیکن دلاور آپ کو پتا ہے ایک پولیٹیشن کا بیٹا دکھایا گیا ہے اور جو اس کا باپ ہے وہ ایک اور پولیٹیشن کی بیٹی ہے حوریہ جس کے ساتھ دلاور کی شادی کرنا چاہتا ہے لیکن جو بختو ہے اب وہ بظاہر تو لڑکا بنا ہوا ہے لیکن فیلنگز تو آپ کو پتا ہے لڑکیاں والی ہیں نا کیونکہ وہ اندرونی طور پر لڑکی دکھائی گئی ہے لیکن بیرونی طور پر لڑکا دکھائی گئی ہے اب بختو بختاور میں اگر آپ پھنس گئے ہیں تو آپ نے مجھے کومنٹ کر کے پوچھ لینا میں آپ کو بتا دوں گی جی تو بختاور کا بختو کا میرا مطلب ہے اب وہاں پر جاپ کر رہا ہے لیکن اس کو پسند کرنے لگ پڑا ہے دلاور سر کو اس کو پیسوں کی ضرورت ہے اگر آپ میں سے کوئی ہے مخیر حضرات تو اس کی ضرور ہیلپ کریں آپ کو بڑا سواب ہوگا پانچ ہیپی سوٹ سے بختو نے ایک ہی کپڑے پاہ گئے تھے میں لے بھی نہیں اندھے کپڑے تو اگر بختو بننا اتنا آسان ہوتا سب سے پہلے میں اپنا بودھا باندینہ کٹا کے چھٹ چھٹے بال کر کے اور بختو بن جاتی پر جب میں ہی نہیں بن سکتی بالکل نہیں بن سکتی افکورس میں ایک لڑکی ہوں لڑکا نہیں بن سکتی تو پھر ہمیں کیا دکھایا جا رہا ہے یہ بکواس سانو پاگل بنایا جا رہا ہے لڑکیوں کو پاگل سمجھتے تم لوگ دفعہ ہو جاؤں ہم نے دیکھیں گے ڈراما سات اپیسوڈ پر لانا ڈالی ہے اگر آٹھمی آپ نے دیکھنی ہے تو آپ کی برزی میرا چینل سبکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں جو کرنا ہے گھر دیں ہمیں رہیں ساتھ ساتھ میری ویڈیوز دیکھیں اور مجھے کومنٹ کر دیں پلیز چا چا بائے بائے